بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹس می ارتضا لگاری دوستو ملتان منڈی کی ویڈیو آپ کو دکھائیں گے ریٹس کا ایڈیا دیں گے آج بڑے مہنگے جانور بھی ہیں ایک کروڑ پہ جناب ڈیمانڈ والے اور یہ چیک کریں ساڑھے پانچ پانچ من میٹ ویٹ ساڑھے تین لاکھ ڈیمانڈ نکرا سینگ بنے ہوئے ہیں اور کھیڑا جانور اور اس کے ساتھ یہ جوڑی کی ڈیمانڈ ساڑھے چار لاکھ جوڑی ہے جناب ساہی وال بریڈ کی کنٹراسٹ دیکھیں ریٹس کا یہ دو جانور ساڑھے چار ڈیمانڈ میں اور وہ ایک ساڑھے پانچ میں اور میٹ ویٹ دوستو ان کا تقریبا ساڑھے چار پانچ من تو کنفرم ہے اس سے اوپر کی بات کی جا سکتی ہے ملتان منڈی ہفتہ اتوار دو دن لگتی ہے کسی بھی قسم کی خریداری کے لیے یا اپنے جانور پلائی سینڈر پر رکھانے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں چلیے آپ کو ایک بھائی کا چھوٹے بھائی کنٹرویو سنواتے ہیں جو ہمارے پاس پلائی کے جانور رکھانے کے لیے تصریف لائے لہور سے تصریف لائے ہوئے جوید بھائی اور ان کے فرزند آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہم پر ٹرسٹ کیا دوستو آپ کو مزید جانور کا شوک کرواتے ہیں منڈی میں ہر طرح کے جانور ہیں مہنگے جانور بھی آپ کو اسی کلپ میں آپ کو چیک کرواتے ہیں آگے جا کر ساڑھے پانچ من میٹ ویٹ کھیرہ جانور اور تین لاکھ بیس ہزار دوستو بہت ریٹ اپ ہو گئے ہیں خوبصورت ہے پانڈا فیس اور ہلکی پنک نوز لیکن تین لاکھ بیس ہزار بڑی اماؤنٹ ہے یہ بڑے پیسے ہیں یہ کوئی عام آدمی نہیں سوچ سکتا اور یہ اب جانور چیک کریں یہاں پر آ کر آپ ریٹس پر مزید پریشان ہو جائیں گے یہ دو جانور سامنے اور اچھا اب یہ بیپاری کا مزدور ہے یعنی کہ جس نے جانور پکڑنے ہیں لیکن مہنگے جانور پکڑ کر اس بھائی کے نخرے بھی آسمان پر پہنچے ہوئے ہیں سرا آپ سٹائل چیک کریں اور پچیس پچیس لاکھ روپے ڈیمانڈ جناب اس جوڑے کی یہ جوڑی جو ہے یہ پچیس لاکھ ڈیمانڈ میں ہے اور ساڑھے سات سات من میٹ ویٹ اور یہ چیک کریں ماشاءاللہ خوبصورتی تو ہے کوئی شک والی بات نہیں ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور جوڑی بھی چیک کرواتا ہوں اس کی ڈیمانڈ بھی پچیس لاکھ یعنی کہ یوں سمجھنے کہ یہ پچاس لاکھ روپے میں یہ چار جانور بکنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اب پچاس لاکھ کا تو لوگوں نے ورڈز صرف سنے ہوئے ہیں جو کامن مین ہیں جو شوک سے کرتے ہیں جذبے کے تحت جو قربانی کرتے ہیں وہ لوگ پچاس لاکھ کا صرف نام ہی سن چکے ہوں گے دیکھے نہیں ہوں گے ایسے لوگوں کے لیے یہ مہنگائی جو ہے نا وہ جان لے وہ ہے ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ زیادہ اچھی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں ڈالے اور قربان کرے لیکن لیکن کے بعد پھر دوستو بہت سے سوالات ہیں یہ ہمارے پلائی پیکجز ہیں جو کہ اچھی پلائی آپ کو پروائیڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ خیر یہ چلتے ہیں آگے دوستو آپ کو ایک اور لاٹکی ریٹس کا ایڈیا لے کر دیتا ہوں دوستو ایک اور قسائی سے سوری بیپاری سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پہلا بچڑا دس من کے قریب میٹ ویٹ نو من کے قریب جو بیپاری صاحب بتا رہے ہیں اور ڈھیمان کر رہے ہیں ساڑھے نو لاکھ اور اس کے ساتھ جو نیکسٹ اگلا کھڑا ہے نکرے سٹائل میں اس کا تین بیس اور پھر دو ساہیوال اور ایک تیسرا جو بلیکش ہے یہ بھی ایک پنتالیس ان کی ڈیمان ہے اور ساہیوال جہاں اینڈ ہوتے ہیں پھر آپ کو ایک وائٹ نظر آ رہا ہے اب لکسٹائل میں دوستو اس کی ڈیمانڈ بھی ساڑھے نو لاکھ سنتے جائیے اور سر دھنتے جائیے اس کے ساتھ جو چھوٹا نکرہ کھڑا ہے جانور بہت کلوز بہت کنجیسٹڈ کھڑے کیے ہوئے اچھا یہ بھی کیوں کنجیسٹڈ کھڑے کیے ہوئے یہ صرف جگہ بچانے کے لیے پیسے بچانے کے لیے یہ جو سفید آپ نے دیکھا تین بیس اور اس کے ساتھ یہ دو اگلے جو ہیں ایک پنتالیس پنتالیس اور چینوں کے ساتھ جو اگلا کھڑا ہے ایک پینسٹھ اور اینڈ پر جو تین بچھرے کھڑے ہیں یہ والے یہ جناب یہ جو دو وائٹ ہے ساڑھے سات لاکھ یہ جو ایک سامنے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اور ایک اس کے ساتھ سٹیل کھڑا ہے اور ایک جس کی بیک سائیڈ پر مٹی لگی ہوئی ہے مٹی والا جو ہے وہ بھی دھائی لاکھ اور یہ جو دو ہیں یہ ساڑھے سات لاکھ درمیان میں جو چھوٹا ہے اس کا ایک پنتالیس اور یہ جو بڑا ہے اس کا تین بیس لاست والا تو جناب یہ ڈیفرنٹ ریٹس ہیں جو میں نے آپ کے گوشت گزار کیے اب سچی بات ہے پریشانی اور یہ ریٹس سن سن کر کہ آگے خریداروں کا کیا بنے گا دوستو آپ نے بھی کسی قسم کی خریداری کرنی ہے منڈی سے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں ملتان یا کسی اور منڈی سے گائے بھینس بھیڑ بکری اور کاٹو مال یا قربانی کے بچڑے چلیے دوستو پیارے بھائیو ایک اور قسائی جناب یہ گائے چیک کریں نکری گائے اور اس کے ساتھ یہ ایک نکرا بچڑا پنک نوز ساڑھے پانچ لاکھ روپے گائے اور ان کی ڈیمانڈ گائے اور بچڑے کی اور اس کے ساتھ یہ چیز چیک کریں یہ جوڑی ہے ابلک سٹائل میں ساڑھے تین پونے چار مند تک میٹ ویٹ ہے اور ڈیمانڈ اچھا کیا کی ہوگی ذرا آپ بھی دو سیکنڈ میں سوچئے گا یارہ لاکھ روپے میرے خیال سے یہ جانور زیادہ بھی چکر لگا لیا جائے تو ساڑھے چار لاکھ پانچ لاکھ یارہ لاکھ سوچیں کیا ڈیمانڈ ہے اور یہ چیک کریں بارہ لاکھ روپے اس جوڑی کی ڈیمانڈ ہے اور یہ ظلم دیکھیں یہ کس طرح جانور کھڑا ہے کیسے باندھا ہوا ہے کتنی سردی ہے ان کو مطلب ہے کہ کوئی رحم بھی نہیں آتا اور ڈیمانڈ اوپر سے بارہ لاکھ اور یہ چھوٹا پینسٹھ ہزار چلیے کچھ تو اینڈ پر سکون ملا اور یہ ہمارے پلائی پیکجز کی کچھ خصوصیات ہیں جو میں نے آپ کے گوشت گزار کر دی ہیں سکرین پر لکھتی ہیں آپ یہاں سے مزید اس کو ایک دفعہ ہی ڈاوٹ کر سکتے ہیں دوستو اب آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑے سستے جانور پنک نوز سنگھ بڑے ہیں دو لاکھ ستر ہزار پہ پانا فیس ہے اور سنگھوں کی ورہ سے وہ خوبصورتی نہیں ہے جو سامنے کھل کے آنی چاہیے تھی اور میٹ ویٹ ہے تقریباً پانچ من اچھا اب تو وہ ریٹ سن سن کر یہ جانور سستے لگ رہے ہیں میں تو سوچتا ہوں کہ اس طفعہ ہر بندہ نارمل جانور قربانی کا تاکہ قربان کرے تاکہ یہ والی جو ہے دوایت یہ تو ٹوٹے دو چالیس اس کی ڈیمانڈ ہے یہ بھی ساڑھے پانچ من میٹ ویٹ میں ہے اور ہے دو دانت میں بھی اور یہ جو دو دانت چار دانت کا کنسپٹ ہے اس کو بھی ختم کریں قربانی پر دیکھیں میرا کام ہے آواز اٹھانا اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے حلال اور طیب مال سے آپ نے قربانی کرنی ہے مین چیز یہ ہے باقی معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے مہنگی قربانیاں کرنے سے ان کا بھی سوچا جائے میرے خیال میں یہ بھی ایک اہم چیز ہے خیر آگے چلتے ہیں میری باتوں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ اتفاق نہ کریں یہ ایک چینے سٹائل کا بچھرا چیک کریں اچھا یہ نارمل چینہ پرنٹ ہے اور میٹ ویٹ اچھا ہے بچھرے کا دو دانت کا بچھرا ہے کنفرم دو دانت ہو چکا ہے اور جی یہ سارے چار لاکھ روپے ڈیمانڈ دو دانت کا بچھرا سارے چار لاکھ ڈیمانڈ چھے من میٹ ویٹ اچھا اب مجھ سے آپ اس کا فیکچول ریٹ پوچھیں ایکچول ریٹ کتنا ہے تو میرے حساب سے اس بچھرے کو ہونا چاہیے ایک پچاسی سے لے کر دو بیس کے درمیان میٹ ویٹ اچھا ہے اور یہ مارکٹ پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کسٹمرز کے اوپر بھی اور ڈیمانڈ سارے چار لاکھ تھی اور یہ ایک اور بچھرا اس کی ڈیمانڈ بھی سارے چار لاکھ کراس میں ہے اور میٹ ویٹ اس کا بھائی بتا رہے ہیں تقریباً سارے آٹھ سے سارے نو من کے درمیان میرے حساب سے تقریباً کوئی آٹھ من کے قریب میٹ ویٹ ہے خیر جناب کراس بچھرے بھی آپ نے دیکھ لیے اور یہ سہیوال پانچ من کے قریب قریب میٹ ویٹ اور ایک لاکھ پجتر ہزار پے کے حساب سے ڈیمانڈ ہے ایک لاکھ پجتر ہزار پانچ پنچ من میٹ ویٹ ہے اور یہ بپاری صاحب جناب آپ کو ایک ایک کر کے اور ان میں سے موسٹلی بچھرے ایسے ہیں جو پکے کھیرے ہیں اور ایک دو بچھرے ایسے ہیں جو ان کے بقول دو دانت ہو چکے ہیں دانت تو زہری باتیں ہم بھی نہیں چیک کرتے دوستو ملتان منڈی کی یہ ویڈیو تھی اور میں نے کوشش کی آپ کو ان کے بارے میں انفارمیشن دوں میری کچھ اپنی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس کی وجہ سے شاید آواز میں وہ روانی بھی نظر نہ آ رہی ہو اور کچھ زہری بات ہے جب بندہ تھوڑا سا بیمار ہو تو وہ ایموشنل بھی ہو جاتا ہے ویڈیو کے دوران میں ایموشنل بھی ہوتا رہا لیکن یہ چیزیں بہت پریشان کن ہیں جو آج کل حالات چل رہے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے ارتضاء لگاری کو اجازت دیجئے کسی بھی قسم کی خریداری کے لیے ہمارے نمبر سکرین پر ہیں آپ رابطہ فرمائیے گا اللہ حافظ